میں فیلال حکومت کے بلکل حصہ ہوں میں نے ساتھ دیا ہے انشاءاللہ اگر حکومت اچھے کام کرے گا ساتھ دوں گا باقی بہت سارے کپیہ ساتھ ہیں میں ظاہر میں ساتھ دوں گا اچھا یہ کہ ابھی اجلاس پچاس منٹ بعد لیٹ شروع ہوا ہے پچاس منٹ یہ بھی میں اتجاج کرتا ہوں آج تو حکومت والے جلدی آئے تھے اپوزیشن والے لیٹ آئے تھے میں تو فکس چار بجے اور ہماری بین فرازیم شاہ مجھ سے پہلے آئی تھی تو پچاس منٹ جو ہے دیکھیں نہیں نہیں پچاس منٹ بعد لیٹ ہو دی بات تو کرنے دے نا ہمیں تو بات کرنے دے آپ بات تو کرنے دے نا میں بھی آپ کی تقریح میں کھڑے ہو جاؤں آپ بات کرنے دے نا مجھے پتا ہے پوزیشن والے مجھے سب پتا ہے کون کس طرح ہے بات تو کرنے دے آپ آپ بات کریں میں کھڑا ہو جاؤں بات تو کرنے دے نا ہمیں میری غفتگو کے بات دے دے ادہترم mand صاحب اپنا زہری صاحب ادیت رحمہ صاحب سے میں ایک اور چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کائنلی آپ نے درخواست دی تھی آج تک تو آپ چٹی پرے آپ آئے کیسے کیا آپ آج کیسے آئے ویسے آج آپ کی چٹی کی درخواست ہے آپ آئے کیسے اچھا ہم مجھے بتائیں اچھا جو کٹ چوٹا غریب ہوتا پس جاتا ہے مگر مچ نہیں پس تھا اچھا بات کر لے دیں مجھے بات کر لے دیں یا آپ لوگ جو نہ کر رہے ہیں زیادہ بات مجھے کر لے دیں پچاس منٹ لے دھوا اس میں جو نو آزار ملازمین ہیں اس میں جو ساتھیوں کی راہ ہے دیکھیں پچھلی حکومت ان میں انوال ہے پچھلی حکومت نے سیاسی طور پر اثر انداز ہوئی ہے پچھلی حکومت کاروبار میں ملووز تھا پچھلی جتنے بزنس ہوا ہے پچھلی حکومت انوال ہے پچھلی حکومت کس کی تھی پچھلی حکومت کون ہے میں تو بطور گوادر کا نمائندہ میں کہتا ہوں جو بھی ہوا ہے یہ سب میرے بلوچستان کے فرزند ہیں سب میرے بلوچستان کے بچے ہیں اگر گوادر میں میرے مخالف کے لوگ لگیں میں ان کو آن کرتا ہوں ان کو لگنا چاہیے میں ان کو آن کرتا ہوں جس طریقے سے لگے میں ان کو بالکل جو میرے مخالف پارٹی جس کو میں شکست دیکھ کر آئے اگر اس کے لوگ بھی لگیں میں ان کو اسیمبلی فلور پر آن کرتا ہوں کو لگنا چاہیے وہ میرے بچے میرے علاقے کے بچے میرے زلے کے بچے میرے بلوچستان کے بچے اور پھر بھی آئندہ بھی کریں گے زہور صاحب سے بات کرے آئندہ بھی کریں گے تیکھیں یہ یونیورسٹی پہ الزام لگا ہے واضح تو پر اسمبلی فلاورپے کے یونیورسٹی میں لاکھوں روپے لیے گئے ہیں لاکھوں روپے اسمبلی فلاورپے کے وہاں سے پیسوں کا لینڈین ہوا ہے اسمبلی فلاورپے کہ یونیورسٹی ملوث ہیں تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے جب یہ بچوں سے پیسہ لے رہے تو یونیورسٹی کے پیسے کیسے نہیں کھائیں گے اتنا بڑا یونیورسٹی ان کے پیسے کیسے نہیں کھائیں گے تو اتنا بڑا یونیورسٹی جو اتنا بڑا الزام ہے تو اس پر شافت میری میری راہ ہے کہ ان کے فوری طور پر سپریم کورٹ کے مطابق فیصلوں کے مطابق ان کے آرڈل کیے جائیں ہمارے بچے ہیں فرزند ہیں جس پارٹی سے ہوں جس طریقے سے بھی لگویں اچھا میرے دوسری بات یہ پیسے آپ پر کرنے ہوگا ہے جب کھڑے ہو تو رولز اور بزنس بھی آپ کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ میری ارز سننے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں اور تمام فاظل میمبران سے ارز کر رہا ہوں اگر بیعث اس پر کرنی ہے تو پھر وہ آپ کی رولنگ کہا گئی جس میں ہم اے جی سے پہلے مشورہ تو کر لیں سپریم کورٹ کو کیوں اپنے اوپر لے کر آتے پہلے پیٹ کر لیں زہور صاحب نے بھی کی تو ادھر سے اپوزیشن نہیں کی تو انہوں نے جواب دیا بھی آپ کر رہے ہیں پہلے ادھر سے کوئی جواب دے گا تو اس نے پیٹ کو ختم کریں اور اس کو اے جی کے مشورے کے بات کریں بے شک آپ یہی اپینین دیں جی بلکل ہم آپ کی اپینین تو نہیں روک رہے کسی کی بھی آپ سب آپ کو پر دیں منڈے کو جی ٹیک ہے بس مربانی کر کے آپ تشریف رکھیں یہ موضوع یہ موضوع چونکہ سر گزارش نے سب ایسے ساتھی ہیں جو آدھا گھنڈا آدھا گھنڈتا بات کرتے آپ نہیں روکتے ہمیں تو سر گزارش یہ ہے کہ وہ جنرل ڈسکیشن کر رہے تھے ٹرانسپیرنسی کے اوپر یہ موضوع چونکہ ہم ڈیفر کر چکے ہیں میں آتا ہوں اپنے ٹائلر پہ ٹائلر پہ ٹائلر پہ آتا ہوں وہاں اب بھی میں نے قرارداد پیش کی بیس ہوا اسمبلی نے متفقہ قرارداد پیش کی الحمدللہ منظور بھی ہوا اب تک ٹائلر موجود ہیں اورمارہ میں پسینی میں کلمت میں چوربندر میں گوادر میں جیوینی میں اب تک ٹائلر بڑی تعداد میں ہماری سمندری نسل کشی کر رہے ہیں اور دیشتگردی گھنڈا گردی کر رہے ہیں ہمارے مائگیروں پہ فائر کر رہے ہیں اب بھی ٹائلر موجود ہیں اور باقیدہ پیسے کو لیندین ہے میں نے آجی صاحب سے بات کی اب تک ٹائلر موجود ہیں اور دوسری تیسری بات یہ ہے سنیں سر آپ سیٹ پہ ہے مربانی کر کے ذرا سنیں ان کو تھا ایک تو ٹائلر پہ ہوا سر ٹائلر پہ سپیکر صاحب اب تک موجود ہے تیسری بارڈر پہ صرف یہ اتجاج نہیں ہے صرف یہ اتجاج نہیں ہے اب چوکی میں ہمارے ٹرانسپورٹ بادری ایک بتہ خوری کے خلاف اتجاج کر رہے ہیں پنجگور میں اتجاج ہو رہا ہے چمن میں اتجاج ہو رہا ہے جو یہ بارڈر کے کاروبار پہ بندش پہ جو اپکس کمیٹی کے فیصلی کے روشنی میں ہمارے لاکھوں لوگ اس سے وابستہ ہیں تو اس پہ لوگ اتجاج کر رہے ہیں شائروں پر بتہ خوری پولیس کی لیویز کی ایکسائز کی کوسٹ گارڈ کی کسٹم کی جو بتہ خوری شائروں پہ جاری ہے آج ہمارے کاروباری لوگ مزدور خوار ہیں اس پہ بھی ہمارے یہ ساتھی ہمارے ایوان اس پہ بھی بحث کر رہے ہیں تو تیس چالیس لاکھ لوگ اس سے وابستہ ہیں سروزگار سے آج پورے بلوچستان میں ایک پریشانی کا عالم ہے اس پہ بھی بات کی جائے اور آخری میری بات ہے گوادر بارڈ اس پہ تو ہمیں تو ایوان سے بار یہ بار بار بتایا گیا تھا کہ گوادر میں بارڈ بننے نہیں جا رہے ہیں گوادر میں بارڈ نہیں بنے گا تو ہمیں یہ وضع دی جائے باقیدہ کہ آیا گوادر میں بارڈ کا کوئی منصوبہ ہے میں تو مجھے تو بتایا گیا تھا مجھے ڈاکٹر صاحب کو بلکہ ایک جگہ بتایا گیا تھا کہ بارڈ کا کوئی منصوبہ نہیں ہے تو اگر یہ باقیدہ اس کا اعلان کیا جائے کہ گوادر میں کوئی بارڈ کا منصوبہ ہے یا نہیں ہے اگر گوادر کا بارڈ کا منصوبہ ہے تو ہم اسی طرح اس کے شاء اللہ اپنا لاعمل بنائیں گے اگر نہیں ہے تو گوہدر کے عوام تاکہ مطمئن ہو جائیں گے گوہدر بارڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ میری چند باتیں تھی پورے عوام کے خصوصی طور پر توجہ دینے بہر بانی ہے دیتران صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے ریکارڈ پر انشاءاللہ آپ کو متعلق کیا جائے گا